محمد عثمان علمی عالم کے چنل پر آپ کو ایک دین اور لیٹس کے بارے میں گائیڈ کرتا چلو ایک دین اپنا جو اوڑیجن 3 ہے اسے دیکس ٹاپ ورزن پر میں بھی سب کیوں پر لانچ کر دیا اس وقت وہ ریلیز ہو چکا ہے تو میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں اسے ڈاؤنلوڈ کرنے سے لے کے پلے کرنے تک آپ کو سارا گائیڈ کروں گا کہ اس میں جو نیو سٹیٹکس ہیں انہوں نے جو ایڈ کی ہیں انہوں نے ایڈ کی ہیں انہیں آپ کو انلوڈ کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو اپنا لیول 3 ریچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو سٹیج ہے وہ سیکس ہونا تھی ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو اسے فل ٹوٹوریل گائیڈ کروں گا کہ آپ نے اسے پلے کیسے کرنا ہے اور آپ نے اس گیم کے سارے فیچرز کو انلوڈ کیسے کرنا ہے کہ جب تک آپ اس فیچرز کو انلوڈ نہیں کریں گے آپ گیم پر نہیں کریں گے تو ایکزی انفینٹی کا یہ اوفیچل آپ ایکزی سب سٹیک ان کا جو ویب سٹیج پر آ کر آپ کو میں یو ٹی ویڈیو کے نیچے میں آپ کو اپنا لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ یہاں پر کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ اسے کلک کریں گے ڈیکسٹوپ پر سنا اپنے بیٹلوی اوریجن انسٹال کرنا ہے آپ نے کلاسی گیم انسٹال نہیں کرنا ہے جب آپ کے گیم انسٹال ہو جائے گی اب آپ کو جو آپ کی گیم انسٹال ہونے کے پاس جاندین آپ ایسا انٹر آپ کو یہ ایکزی کی اوفیچل یعنی آپ نے اس پر جو یہ اوریجن ہے آپ نے اور کو آپ نے اس میں کر کے آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے آپ کے پاس فیلے ایسا فیچر شو ہو رہا ہوگا آپ نے اس انسٹال کے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے انسٹال کے لیے لگ جائے گی جب آپ کے اس میں یہ انسٹالیشن آپ کی کمپیٹ ہو جائے گی اور پھر آپ نے اس کے اندر اور پاسفل کے ذریعے میں بھی اس میں لاغ ان کرنا ہوگا اور جب دین آپ اس میں لاغ ان کریں گے تو آپ کو اس میں پلے کرنے کے لیے اور ڈیفرنٹ فیچر ان لوگ کرنے پڑیں گے اور ان فیچر کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ان فیچر کو ان لوگ کیسے کرنا ہے کہ ان کے جو فیچر ہیں ان میں بہت ڈیفرنٹ گیم ہیں اور ان کو پلے کرنا بہت اس وقت مشکل ہے کیونکہ ان کا جو ایڈونچر ہے کے اندر پی جو بٹال کے ساتھ میں چیزے کرتے ہیں اس میں ایڈونچر تک آپ لاؤس کر جاتے ہیں بہت سی انہیں فیچر چیڑ کی ہیں گیم کو ان نے بلکل ڈیفرنٹ بنا دیا ہے اب اس وقت جو اس کا ارینہ اسے پلے کرنا بہت مشکل ہے اس الفہ ورجن میں میں نے جو اپنا اس میں کیوں کی ہے اپنا جو میں نے خود لرن کیا ہے کہ اب آپ اسے الفہ ورجن میں آپ اسے پلے کرتے ہیں تو اس وقت ارینہ اپنی کے ساتھ پلے کرنا بہت ہی مشکل ہے ارینہ پلے کرنے میں آپ کو ایک تو آپ کا بہت ٹائم لگے گا آپ کا ایک میچ پچیس میں راؤنڈ تک جائے گا اس کے بعد آپ کی اس کی فیفٹی ایچ پی جو ہے کٹ آؤٹ ہوگی اور دین اس کے بعد آپ کی پھر ایٹی ایچ پی کٹ آؤٹ ہوگی اس میں ڈیفرنٹ چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں تو اس میں آپ کو اگر آپ اس میں لرن کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کیوں پر آپ کو اس کی ڈیلی بیس پر ویڈیوز آپ کو ملیں گی اگر آپ اس گیم کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل پر ویڈیو ملیں گی تو اس گیم کو سیکھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اپنی اس گیم پلے پر توجہ سے کھیلتے ہیں اپنی اینیمی کو ویو کرنا ہے جو میرا اوپونٹ ہے اس کے آگے جو وہ نیکسٹ کیا کر سکتا ہے اس چیز کو سوچ سمجھ کے اگر آپ اپنے کارڈ یوز کرتے ہیں اور اپنی اینرڈیز کو اپنی گیم کو اور اپنے کارڈز کو مد نظر رکھ کے اگر آپ گیم پلے کریں گے تو یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے پھر پیس میں فرس ٹائم آپ کو پلے کرنے میں ذرا مشکل ہوگی لیکن اگر آپ اسے فوکس پلے کرتے ہیں بلکل اس کی طرف توجہ سے پلے کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ گیم کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کھیلنے میں لیکن اس میں جو نیو فیچرز ہیں انہیں لوگ کرنے کے لیے آپ کا zoe level آگے اور اس کے بعد جو آپ کا جو اس میں سکس ہے گا سکس ہوگا جب آپ کا سکس لوگ سکس پلے جا symmetry اور سکس کو گا اس کے بعد آپ کا then اِرینہ مور اور اس کے بعد practice موڈ اور اور کیوں آپ کے ان لوگوں گے اور آپ کی esimerkiği اندر جو سٹیمنا ہوگا سٹیمنا ہوگا آپ کی futur 33 کٹی ہے اس سے زیادہ آپ دالہ ٹھائم اور پریکٹی سے پر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے اندر جو اینرڈیز کی جو زیادہ اینرڈیز تھی کیونکہ اگر کوٹی اینرڈیز کا اکاؤنٹ آپ پلے کرتے ہیں کہ آپ کے ایک ارینہ میچ اگر یہ اس دس منٹ کا دس منٹ کا ہوتا ہے کہ اس میں جو ارینہ میچ ہے وہ پچیس راؤنڈ تک جائے گا یہ بہت مشکل ہوگی لیکن اگر آپ لرن کرتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کیوں پر پاچھ کرتے ہیں ٹیلی بیس پہ ہماری چینل کیوں پر آپ کو گائیڈ کریں گے گیم پلے کیسے پلے کرنا ہے اگر آپ اپنی توجہ سے اس گیم کو پلے کرتے ہیں سمجھتے ہیں پہ زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ آپ کیوں پر ڈیپینڈ ہے آپ جلدی پک کرتے ہیں اس نیو گیم پلے جب یہ آپ کا انسٹال ہو جائے اس کے بعد اپنی اس پلے کرنا ہے جب آپ کا یہ جب اوپن ہوگی اس کا اورجن سری جب آپ کا یہ اورجن سریز میں اوپن ہو جائے گا جب آپ کا یہ انسٹال ہو جائے اب آپ کو یہاں پر انسٹال ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کرنا ہے اگزین فیلٹی کا جو یہ اورجن اس میں آپ کو یہاں شوک آپ کو یہ سارا اس میں کروں گا کہ آپ نے اسے پلے کر سکر اپنے ادھر اس میں تھنگز کو جو اس میں نیو کرس آئے ہیں اس کے اگزین فیلٹی کے جو آپ کو نیو کرس ہیں کہ اندھر آپ اپنی گیم کیسے پلے کر سکتے ہیں کو لرن کیسے کر سکتے ہیں جو ڈیفرنٹ چیز ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں گائیڈ ہوگا آپ نے اسے کیسے پلے کرنا ہے آپ نے اسے کیسے لرن کیسے آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں کرتا چلوں جب آپ کی گیم یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی جن آپ کا جو نیکسٹ مو یہ ہوگا آپ نے اپنی اس گیم کو دیکھ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کے جب اس میں ان گیم اوپن ہوگی اس کے بعد آپ کے سامنے کے فیچر شو ہوگا ایمیل اینڈ پاسورڈ کا آپ نے جب آپ کی گیم پر پلے بے کلک کریں آپ نے ہی آپ گیم کا ایمیل اینڈ پاسورڈ انٹر کرنا ہے جو آپ اگر ہمارے کالر نہ پڑے تو آپ کے پاس ایمیل اور پاسورڈ ہوگا آپ اسے یہاں ایڈ کر کے اپنا اکاؤنٹ لوگن کر سکتے ہیں جب آپ کا اس میں اکاؤنٹ لوگن ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس اس میں ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو شو ہوں گی یہ بلکل انٹرسنگ گیم ہو چکی ہے اس میں پچھلا جیسا ساری ہونے چیزیں کر دی ہیں تو میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں سارا گائیڈ کروں گا کہ اس میں آپ اس میں پلے کیسے کر سکتے ہیں اس کے فیچرز کو کیسے ان لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جو ڈیفرنٹ فیچرز ہیں آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ اس ویڈیو کو فل واش کے گاہ تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ان کے جو فیچرز ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ٹائپز کے موڈز ان کی جو گیم پلے ہیں آپ ان کو ان لوگ کیسے کرنا ہے جب تک آپ کا جو لیول ہے وہ نمبر تھری اور جو آپ کی جو اس کے سٹیج ہے وہ نمبر سکس نہیں ہوتا آپ کو ان گیم کے اندر آپ اپنی پلے سٹارٹ نہیں کر سکتے آپ اپنا ایڈونچر پلے کر کے آپ کا جو سٹیج ہے وہ گریز ہوگا اور ڈیول بھی آپ کا وہیں سے جب آپ کا سٹیج اس پر سکس کروس ہو جائے گا اور دن آپ اپنی ارینہ موڈ بھی پلے کر سکتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ ٹائپٹرز آپ کو شو ہوں گے اب اس وقت یہ دیکھیں یہ کا آپ کو ایسا سکرین شو ہوگی یہ اس کا الفا ورڈز ہیں جو اوریجن کا جو انہوں نے لانچ کی ہے کہ ان کی اوفیشل لانچ اب یہاں پر آپ کو یہ سارا یہاں پر بیسکس کے بارے میں گئی آپ نے ان کے فل ٹوٹوریلز واش کرنے ہیں تاکہ آپ لرن کر سکیں جو گیمز کے نئے فیچرز ہیں وہ کیسے ہیں وہ کیسے پلے کرنا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں آپ جان سکیں اب اس میں یہ ایک قسم کا ایڈونچر ہے اور یہ میرے پاس اس میں جو فیچرز ہیں یہ آٹومیٹک آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے کارڈ ایڈ کرنا ہے کہ ابھی آپ کو یہ صرف ٹوٹوریل واش کا ہو جب آپ اس میں خود ایڈونچر پلے کریں گے تب آپ کو آپ نے سکسٹیج اس کے انکری آپ کے اس نے ریچ کرنے ہوں گے تھی لیول آپ کے اس کا آپ نے نا انکریز کریں گے جب تک آپ اپنا اس کا لیول نمبر تھری اور سٹیج آپ کا سکس نہیں ہوگا آپ کے پاس ڈیفرنٹ جو چیزیں ان لوگ نہیں ہوں گی آپ کی صرف اور صرف ایڈونچر اوپن ہوگا اگر آپ کے جو ڈیفرنٹ اس میں فنکشنز ہیں جو انہوں نے نیو ایڈ کی ہیں اور جو بہت ہی زیادہ انٹریکٹیو اور بینیفیشل ہیں اس گیم کے لیے اس کی اکنومک 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 چیزیں ایڈ کی ہیں وہ بہت فائدہ مند رہیں گی اس کے لیے لیکن اس گیم پلے کریں گے جب آپ اس میں نیو گیم پلے سٹارٹ کریں گے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا لیکن اگر آپ اس میں فوکس کرتے ہیں اور آپ اپنی اگزیز کو سوچ سمجھ کے کارڈ یوز کرتے ہیں اگر آپ کو اس میں اکنومک نہیں ہے تو ہماری یوٹیوب چینل کیوں پر آپ کو اس میں ٹیلی بیس پر ایگزی کی اسی اورجن تھی کے الفا ورجن پر ویڈیوز ملیں گی آپ ہماری ان ویڈیوز کو واش کر کے آپ لرن کر سکتے ہیں کہ گیم پلے کیسے کرنا ہے آپ نے یہ ساری ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں آپ ہماری پر نیکس کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے اب یہاں پر میں نے یہ ایڈوینچر میں پلے کر رہا ہوں تو یہ اوپننٹ کیا بٹا ہو رہا ہے یہ میری ایک ایگزی ہے اب یہ ٹیٹوریل چل رہا ہے ٹیٹوریل میں یہ ایک ایگزی شو ہوا رہے ہیں لیکن جب آپ کا ٹیل میں آپ ایڈوینچر پلے کریں گے تو آپ کی ایک ایگزی شو نہیں ہوں گی آپ کی تین ایگزی شو ایگزی انفینیٹی کا جو ایڈوینچر کا جو ٹیٹوریل ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب نیکس ہم نے اس کے جو لیول اور جو سٹیج ہیں وہ کیسے ریچ کرنے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اس کا جو اوریجن اس کا جو یہ ایڈوینچر وہ انلوک ہو چکا ہے یہ ہمارا لیول شو ہو رہا ہے یہ لیول نمبر تھری ہے اور آپ کا یہ لیول نمبر ون ہے اس کا لیول نمبر آپ کا ون شو ہوگا تو آپ کا یہ جب تک لیول لیول نمبر تھری نہیں ہوتا آپ کا یہ کرافٹنگ یہ آپ دیکھ رہے सٹیج نمبر سکس آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کا لیول ثری اور یہ ارینہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارینہ پلئر برسز پلئر اس وقت ہی ears unlock نہیں ہے وقت یہ lock ہے اور یہ unlock کرنے کے لیے آپ کا لیول سکس اور آپ کا جو سٹیج ہے وہ لیول بھی اور آپ کا جو سٹیج ہے وہ سکس اس میں Inverketorie بھی تب ہی آپ کو شو ہوگی جب تک آپ کا لیول جو سٹیج ہے وہ ٹو نہیں ہوتا اس میں بہت سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ کو اس گیم کو پلے کرنے میں بہت اس میں انٹریکٹیو رہ گی کیونکہ اس گیم میں انہوں نے جب بہت سے نئی فیچر چیٹ کی ہیں وہ بلکل نیویسٹ ہیں اور اس گیم کو پلے کرنے کے لیے آپ نے فرس ٹائم آپ نے جب آپ کو ایسا انٹرفیس شو کا لاغ ان کرنے کے بعد آپ نے ٹوٹوریل واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹس پلے کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور ایڈونچر آپ کو شو کا ایڈونچر ارینہ ارینہ آپ جب تک آپ کا لیول پری اور سٹیج سکس نہیں ہوتا آپ نہیں پلے کر پائیں گے اسے آپ کا انلوک نہیں ہوگا تو آپ نے فرس ٹائم ایڈونچر پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کا یہ جو فرس لیول آپ کو شو ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے اس کے اندر جو آپ کی فری جو ایکزیز انہوں نے دی ہیں فرس ٹائم اگر آپ اپنا نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اگر آپ اس میں پریکٹس کرنا چاہتے ہیں لرن کرنا چاہتے ہیں گیم کو سیکھنا چاہتے ہیں ابھی آپ اپنی ایکزیز بائی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی جو فری میں جو ایکزیز انہوں نے دیمی ہیں الفا ورزن کی ٹیسٹنگ کے لیے اس کو آپ پلے کر کے لرن کر سکتے ہیں آپ کے لئے صحیح رہے گا آپ کو کون تو کمیونیشن تو اس وقت یہ آپ کے سامنے میں نے ایک کارڈ یوز کیا ہے تو اس کارڈ یوز کرنے پر میرا سکسٹی کا اٹیک ہوا ہے تو یہ اب میں کہ اگر میں یہ کارڈ یوز کرتا ہوں اس کا جو یہ آپ کو نوز کارڈ شو ہو رہا ہے کارڈ کے ذریعے میں اپنے 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 کی فاسٹس اینیمی کیوں پر اٹیک کر سکتا ہوں لیکن جو برڈ کلاس کے جو مین آبیلیٹی تھی اس کے جو لٹل آول کارڈ تھا جو مین اپنے ایکزی کیوں پر اٹیک کرتا ہے اس کا وہ بینیفٹ ہونا نے وہ ختم کر دی اب وہ لٹل آول کارڈ جو ایکزی انفینیٹی کا جو سب سے بیسٹ کارڈ ریک ہوں یہ برڈ ایک بہت اچھی ایکزی تھی جس کے ذریعے آپ اپنے کی لاسٹ ایکزی کو کل کر سکتے ہیں اور آپ کی باری بھی اس میں پہلی ہوتی ہے لیکن آپ نے اس گیم پلے میں ایک چیز تو نوٹس کی ہوگی کہ آپ کا جو یہ ایکزیز ہیں ان کی جو باری ہیں وہ ایکوال ایکوال جا رہی ہیں مطلب فرسٹ میں آپ کا یہ ایکوہ اٹیک کر رہا ہے پھر یہ مک اٹیک کرتا ہے یہ پلانٹ مک اور یہ ایکوہ فرسٹ میں پلانٹ یہ سیکنڈ میں یہ اور تھرڈ میں یہ لیکن پلانٹ کی تو آپ کا سپیڈ کم نظر آتی ہے اب آپ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اس پلانٹ کی باری پہلے کیوں آ رہی ہے فرسٹ اٹیک کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ جو یہ ایکزی انفینیٹی کا جو یہ ورزن انہوں نے لانچ کیا ہے اس میں سب سے ان کی جو مجھے صحیح لگیا انہوں نے اس کا جو سٹیٹکس تھی وہ ریموف کر دی ہیں ایکزی انفینیٹی کی جو اس اوریجن 3 میں آپ کو ان ایکزیز کی سپیڈ ان کی اٹیکنگز آپ کو شو نہیں ہوں گی سپیڈ اور ان کی جو سٹیٹکس ہیں وہ انہوں نے ریموف کر دی ہیں آپ یہ دیکھیں سکتے ہیں ایکزیز کے کارڈ شو رہے ہیں اگر آپ کو رینز اور چامز یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو شو ہوں گی اور یہ آپ کی ایکزی کی ایچ بھی شو ہو رہی ہے اور آپ کے سارے کارڈز ان کی ایبیلٹیز ان کی جو سپیڈز کتنی انرڈیز میں یوں دوں گے وہ اب آپ کو یہاں پر اس کی سٹیٹ ایکسی ہو نہیں ہو رہی کہ اس کی سپیڈ کتنی ہے ایکزی انفینٹی نے جو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے اندر انہوں نے ان ایکزیز کی جو سپیڈ ہے اس کو ریموف کر دیا ہے اب آپ کی ان ایکزیز کی سیرو ہے آپ کی ایکولی باری آئے گی ارینہ موڈ میں بھی آپ کی باری ایکول ہوگی فرسٹ راؤنڈ میں یا تو آپ کا اوبرنٹ اٹیک کرے گا یا تو آپ یہ آپ کی ایکزیز کی جو کلاس ہے اس کے ان پر بیس کرتا ہے اب اس میں جو آپ کی سپیڈ کے ذریعے آپ اپنی باری پہلے بنا لیتے تھے اور آپ کا اٹیک فرسٹ ہوتا تھا تو آپ ون کر جاتے تھے لیکن اب اس میں ایسا نہیں ہے اب بلکل ڈیفرنٹ گیم پلے ہو گیا ہے اس میں بہت ہی نیو سٹیٹکس ایڈ کر دی ہیں ان فیچرز کے بارے میں بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن اگر آپ ان فیچرز کو بیو کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو لیول ہے وہ تھری اور آپ کا سٹیج سکس کروز ہونا چاہیے یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس گیم پلے کو سٹارٹ کرنا اگر آپ اسے فوکس سے اگر آپ اسے پلے کرتے ہیں اور اپنا اس گیم پلے کو آپ سیریسلی پلے کرتے ہیں تو آپ اس گیم کو پلے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے ایسی گیم پلے ہے لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ ہماری یوٹیوب چینل پر ایگزین ایفنیٹی کے جو اورجن کا جو ہاؤ ٹو پلے گیم آپ اپنے ہماری اس یوٹیوب چینل پر علم عالم پر آپ اس کے اوپر اگلے کچھ زینوں میں ویڈیوز دیکھیں گے اب یہ دیکھیں میں نے کہا یہ فرسٹ سٹیج اس کا میں نے ریچ کیا ہے تو وہ ریچ کرنے پر مجھے میری جو ایکس پی ہے وہ دس انکریز ہوئی ہے اور مجھے یہ بیٹل ٹوکن ملے ہیں جو پی بی پی میں ملتے ہیں ان کی کوئی جرننگ نہیں ہے یہ میری ایکسیز مائی ایکسیز اب مجھے میرا جو ایکسیز کا جو فیچر تھا کہ میں اپنی ایکسیز دیکھ سکتا ہوں یہ وہ فیچر اب جا کر انلاک ہوا ہے ہدر وائد میں اپنی ایکسیز بھی بیو نہیں کر سکتا تھا اسے سنک بھی نہیں کر سکتا تھا ٹیم بھی نہیں بنا سکتا ہوں اور میں اپنی ایکسیز کو یوز بھی نہیں کر سکتا اگر آپ ان اپنی اگزیز سے پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے جو ایڈونچر کا جو سٹیجز ہیں وہ کراس کرنے ہوں گے آپ کو منیمم سٹیجز تو کراس کرنا پڑے گا اگر آپ گیم پلے کرنا چاہتے ہیں تو اور اس میں آپ کے سامنے میں نے اپنا ایڈونچر پلے کر کے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں پر آپ کا ایڈونچر اس میں آپ کا یہ مای اگزیز انٹوک ہو چکا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ فیچر جو مای اگزیز ہیں اس وقت اس بلیک کلر کا تھا اب یہ انہوں نے انلاک ہو گیا ہے اب یہاں پر میں اپنی اگزیز سنگ کر سکتا ہوں میں نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے اسے لاغن نہیں کیا ہوا یہ میں گیسٹ اکاؤنٹ سے پلے کروں آپ نے اپنی ای میل اینڈ پاسفل لینٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ اپنی گیم پلے سٹارٹ کر سکتے ہیں کیونکہ میرا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اندر میں نے اپنی سٹیج اور لیول انکریز کر لیا ہے اس میں ٹوٹل آپ کو اس کو ریچ کرنے میں آپ کو ٹوٹل ٹو ٹو ٹھلٹی منٹس لگیں گے اس کو ریچ کرنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہ گیم پلے اسے اگر آپ فوکس لی پلے کرتے ہیں تو بہت آسان ہے اس گیم پلے کے آپ نے پرس ٹائم میں آپ نے اس پلے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پلے پر ایڈونچر پر کلک کرنا ہے کیونکہ ارینہ انلاک ہوگا تب ہی آپ کا لیول انکریز ہوگا اب میں نے یہ سٹیج فرسٹ کر لیا یہ سٹیج سیکنڈ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے سٹارڈ کے پٹن کے پر کلک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہ ایک ملے گا اور اس کا بینفٹ یہ ہے اگر آپ اسی کسی بھی نیوٹرل ایکزی کیوں پر یہ اپلائے کریں گے نا تو اس کی جو لائف ہے وہ پانچ پرسنٹ انکریز ہو جائے گی ان گیم کے اندر اور آپ کے سامنے یہ تین ایوٹارٹ شو ہوں گے جنہیں آپ نے کل کرنا ہوگا اور اس راؤنڈ میں بھی آپ کو ایکس پی ملے گی اور اس میں آپ کو کوئی اصل پی ریوارڈ نہیں ہے آپ کو اس گیم پلے کرنے میں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا یہ فری ٹو پلے ہے صرف ٹیسٹنگ ہے الفا وردن کی آپ کے سامنے میں نے سٹیج روپ سٹارڈ کی ہے اور اس کے اندر یہ دو ایوٹارٹ میرے سامنے شو ہوئے ہیں اس کے اندر یہ دو ویفز ہیں ان کو کراس کرنے پر ہی میرے سٹیج مکمل ہوگا یہ آپ کے سامنے یہ آپ کو بلو کلر کا یہ جو آپ کو باکس شو رہا ہے اس کے اندر آپ کی انرجی شو ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس ٹوٹل کتنی انرجی ہیں اور باقی سٹیٹس کے بارے میں میں آپ کو ابھی بعد میں گائیڈ کروں گا کیونکہ یہ ابھی ایڈونچر میں آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گا جب اس کا ارینہ اس کا جو فنکشن ہے وہ انلوک ہوگا تب آپ کو اس میں صحیح طرح اس کے بارے میں ساری میں آپ کو تفصیل سے گائیڈ کروں گا کہ ان فیچرز کا مطلب کیا ہے اور آپ کو ان کو پلے کرنے پر بینیفٹ کیا ہوگا اور یہ آپ کو یہاں پر آپشن شو ہو رہا ہے اس کے اندر آپ کو شو ہوگا کہ آپ کے پاس کونس بینش کارڈ ہیں اور یہ جو ان فیچرز کے بارے میں میں آپ کو ارینہ موڈ میں گائیڈ کروں گا کیونکہ ابھی ان کا کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان فیچرز کا مائنی کیا ہے ان کا یوز کیس کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے جب تک آپ ارینہ پلے نہیں کریں گے آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا تو جب میرے یہ سکس پیج کراس ہو جاتے ہیں میں آپ کے سامنے پلے کروں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ آپ نے جو سٹیجزیں وہ کیسے کراس کرنے ہیں اور آپ اس کا لیول کیسے تھری کریں گے اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے گیم بہت ایزی ہے اگر آپ سمجھ جائیں گے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن آپ نے فرس ٹائم اس میں فرس چیز ہے آپ نے اس پر فوکس سے پلے کرنا ہے یہ فرس ٹائم آپ پلے کر رہے ہوں گے آپ نے اپنے کارڈز کو سوچ سمجھ کے پلے کرنا ہے اب ہمارے سامنے ویویو سٹارڈ ہو گئی ہے اس ویویو میں ابھی تک میرے یہ پانچ راؤنڈ ہو چکے ہیں اس ایڈونچر کو پلے کرتے ہوئے یہ میرا شیلڈ ہے اگر میں چاہوں تو اس میں اٹیک بھی ساتھ ہوگا اب میں اس میں فوٹی کی شیلڈ کے ساتھ انٹرن کرتا ہوں اور میرے پاس اپنے کے پاس اب بھاری گئی ہے آپ دیکھتے ہیں اپنے نے اٹیک کیا ہے ابھی ہماری اس میں ان کے بہت ہیوی اٹیکس ہیں جب آپ اس میں سٹارڈ جو سکس پہ آئیں گے اور اسے پلے کریں گے اس میں آپ ایک بہت ڈیفرنٹ چیز دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے اس کے اندر آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ایڈ کر دیا ہے وہ آپ کو صرف سٹیج سکس میں ہی ویو ہوگی اور میں آپ کو وہ کروز کر کے آپ کو ویڈیو میں میں آپ کو وہ دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گا اور ان کے نیو فیچرز کے بارے میں جہاں پر آپ کو کرافٹ کر سکتے ہیں کولیکشنز ہیں آپ کی ڈیفرنٹ چیڈکس ہیں آپ کی رنس چامس اور ان کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں انہیں انلوک کرنے کے لئے آپ کو آپ کے آل فیچرز انلوک ہو جائیں گے جب آپ سٹیج سکس اور لیول تھری ریچ کریں گے اس وقت ہمارے جو ہمارے پاس چیز ہیں تو میں یہ ون فوٹک اٹیک کروں گا تاکہ جو ہماری اوپرنٹ ایکسی ہے جو اوپرنٹ ہمارا جو ہم اورمنٹ کے ساتھ پلے کر رہے ہیں وہ ایزیلی کل ہو جائے اب ہماری ویو ٹو بھی اس میں ہماری وکٹری ہونے والی ہے اور میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ان کے اوپر بوف اور ڈی بوف کی اوپر بھی میک کروں گا کیونکہ وہ سب سے ایپورٹنٹ ہے جب آپ کو ان کے ڈی بوف اور بوف کے بارے میں فرمیشن ہوگی تو آپ کے لئے گیم پلے کرنا بہت آسان ہو جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے اس کا سٹیج دو کروس کیا ہے اور آپ کو سٹیج دو کروس کرنے پر ایک چیز ملے رنس تو اسے یوز کرنے پر آپ کی جو ایکزی کی جو ایچ پی ہے وہ ریکور ہو جائے گی ان گیم کے اندر آپ کی فور پرسن ہر سٹیک پر اور آپ کا یہ رنس کا اپشن بھی اوپن ہوگی ہے اور یہ آپ اس میں لرن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے پھر یہ آپ کے سامنے ان وکٹری کا اپشن بھی اوپن ہویا اور آپ کی ٹین ایکس پی بھی انگریز ہوئی ہے اور میں آپ کو ان وکٹری میں شکر باتا ہوں کہ جب آپ فرس ٹائم یہ دیکھیں آپ کی ان وکٹری 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 اب آپ یہاں پر ویو کریں گے میری ان وکٹری نہیں کیونکہ سٹیج سٹیج چامز ملیں گی دو تو اس میں آپ کی انکریز ہوں گی آپ کو اس کا بہت بینفیٹ ہوگا ان چامز کو اس کا بہت بینفیٹ ان گیم کے اندر آپ کی ایکسیز کی انکریز ہوتی ہے اور آپ کے ان گیم میں میچ کرنے چانس بڑھ سکتے ہیں اور اس میں ایک سب سر ڈیفرنٹ چیز ہے وہ میں موڈ کے اندر ہی گائی کر سکتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہاں پر سمجھ نہیں آئے گی اس کے اندر اگر آپ کی جو لیول انکریز ہوتا ہے آپ ارینہ موڈ میں ون کرتے ہیں تو آپ کو ایک لیول انکریز ہوگا جب آپ بیر لیول ون پہ آ جائیں گے بیر جتنے بھی اٹیک کرے گا آپ کے فرنٹ ٹینک کیوں پر ہوں گے آپ کے پلانٹ اگزیز کیوں پر نہیں ہوں گے کوئی پروٹیکشن کے لیے میک کیا گیا اس کا بہت زیادہ بینیفیٹ ہے ان گیم پلے کے اندر آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس گیم کی جو انہوں نے نیو اپڈیٹ کی ہیں جو اپڈیٹ کیا ہوتا ہے اس کی گیم پلے میرے حساب سے بہت بیسٹ انہوں نے بہت سے فیچر اپ گریٹ کی ہیں بہت سے چیز ایڈ کی ہیں بہت بینیفیٹ ہے ان گیم کے اندر ایک کار یوز کار ڈراؤ ہے کار ایف اور یہ چیز ہے آپ کو ہمارے پلے لسٹ میں جا کر آپ بیو کر سکتے ہیں اس کے جو نیو کار اس کے اپنی اپلوڈ کی ہیں آپ جا کر بیو کر دیکھ کہ ان کار مطلب کیا آپ ان کو پلے کریں گے تو ان کا بینیفیٹ کیا ہوگا سارے فیچر کے بارے میں آپ ان کی بینیفیٹ اس کے بارے میں لرن کریں گے آپ گیم پلے کرنے میں بہت آسان آپ گیم پلے ایزی دیں پس ٹائم آپ لرن کرنے کی ضرور پڑے گی کیونکہ یہ نیو فیچر ہے آپ کو اس کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہے تا کہ آپ کو گیم پلے کی اور اس گیم کے نیو فیچر کی سمجھ جا سکے تو اس اوریجن 3 میں آپ کو سکت میرا سیکنڈ ویگ چل رہا ہے اس بعد میرا یہ سٹیج ہے یہ بھی کراس ہو جائے گی میرا ٹیم میک کرنے کا آپشن ہو جائے گا کہ میں اپنی ٹیم خود کی جو اپنی اگزیز ہیں اس کی ٹیم بنا سکتے اور اس پلے کر سکتے آپ کو اگزی انفریٹی کی طرف سے فری مل پی ہیں اس کے ذریعے آپ سیل اٹھ نہیں کر سکتے آپ صرف ان کے ذریعے ٹیسٹنگ کر سکتے آپ کے لئے کون سی اگزی بیسٹ رائے گی اگر آپ لانچ اس کے اندر آپ کو اپنی اگزیز پر چیز کرنے پڑیں گی اور ان کے کار پر لانچ ہو ہے ایک مہینے بعد ایک ماہ بعد یہ اینڈرڈ اور آئی ایسو ورزن پر بھی لانچ ہو جائے گا اب ہی کے لئے اینڈرڈ اور آئی ایسو ورزن پر آپ گیم سٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں آئی پلے کر سکتے ہیں اور دوسری رینک اپ بھی سکتے ہیں اگر مجھے مجھے ملے ملے ساتھ اس کا یوز کیس کیا ہے میرے پاس کلیکشن کا اپشن بھی اوپن ہو گیا اور یہ دو مجھے جس کا بہت بینیویٹ ہے آپ ان گیم پلے میں یوز کریں گے تو آپ کو پلے کر دکھاؤ گا تو آپ کو پتہ چلے گا کیا 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 اگزی ہوگا آپ کو گایڈ کروں گا سٹیج فور کے اندر آپ کو ایک اگزی ملے گی تو آپ اگ ہو گا اگزی تو یہ آپ کو صرف پلے کرنے کے لیے ملے گی گئے تو میں آپ کو آرینہ موڈ کے اندر گائیڈ کروں گا آپ اس کا سٹیج نمبر اس کا فور ہے جیسے اس سٹیج نمبر اس کا سکس ہوگا اس کے بعد میری اس میں آرینہ موڈ پلے نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے فنکشن لگائے میں جب تک بندہ ایڈونچر پلے کر اپنا جو رینک اپ نہیں کرے گا تب تک اس کے پاس اپن ہی نہیں ہوں گے کہ گیم پلے سٹارٹ کر سکے تو ہمیں لازمی پر سٹارٹ کرنا پڑے گا اپنے جو اگزیز ہیں ان کے آرینہ کو سٹارٹ کرنے کے لیے ان کے نیو فیچر ایڈ کی ہیں جس کے جو انہوں نے کی ہے اب یہ سروائیو کرے گی آگے اس گیم کے ان گیم میں اس کا بہت بینیفی ہے اب یہ آپ کے سام پہ کارڈ یوز کی ہے اگر آپ جتنی انرجیز ہیں یہ ٹوٹلی انرجیز یوز کرے گا اور وہ یہ انرجیز ہوں گی اتنی مرتبہ یہ ہٹ کرے گا آپ کی اپن اٹ اگزی کیوں پر اتنی سٹرائک سمار میرا یہ فرسٹ ویو سیکنڈ ویو سپاڑ ہو جائے گا اور دن آپ کے جو ارینہ میں جو آپ کا سب سی مین چیز ہے آپ کا جو ارینہ میچ ہے وہ آپ کا پچیس راؤن تک آپ کا جائے گا کیونکہ اس میں مین چیز یہ ہے کہ آپ کی جو اٹیکن پاور ہے وہ انہوں نے کم کر دی ہے اور دوسری بات آپ کی جو ایجز کی ایچ پی ہے وہ بھی کم ہو چکی ہے آپ کو شو ہوئی رہو ہوگا کہ ہماری ایک 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 ساڑھے تین سو تین سو سے ان پر نہیں ہیں تو ساری ایک جو ایک پی کر دی ہیں آپ دیکھنا یہ کہ جو ہماری اس گیم میں کیا ایک پر آگے اس گیم میں کیا نیو فیٹرز وہ ایڈ کرتے ہیں جو تین ایویٹار آپ کو شو ہو رہے ہیں اس میں جو لیول ان کا سکس ہے اس کے اندر آپ بہت ڈیفرنٹ ایویٹار دیکھیں گے اور اس میں بہت فنی ایویٹار ہے اس دیکھیں گے تو آپ اس میں بہت فنی گیم ہو چکی ہے کیونکہ اس میں پلئی ٹو ارن این وید فن اور اس میں ایک ہی ایک جس کی کری لگتی ہے وہ مک ایک اور بیس ایک 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 دیکھیں میں نے جو کارڈ اپنے پر دوس کی ہے میرا ریج ہے اس کو کرنے پر میری ایک سیلڈ بنی کری گیم میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتی ہے آپ کی گیم کے اندر آپ کی کتنی پروڈکشن ہوتی ہے کیونکہ آپ کچھ پوائنٹ ز میں لاؤس کریں کیونکہ اپنی اگزیز کو ان کے اوپر رنز اور چامز اپلائی کرنا پڑے گا تاکہ جو ہماری اگزیز ہیں ان کے ذریعے پلے کر سکیں ادروائز یہ گیم اس وقت انہوں نے ایڈ کی ہیں اب جاننا یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ کیا ہوتا ہے گیم پلے میں اب یہ گیم پہلے سے بہتر ہوتی ہے اس میں کیا چینجز آتے ہیں آپ ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر اس کے بارے میں ساری اپڈیٹس آپ کو دیکھ اگزیز کیوں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم میرے ایک واقع جو بھی کار جائیں گے وہ سارے جیسے آپ کو شور ہے کہ آپ کو یہ ریڈ کلر کا ساری کار ڈیسیبل ہو چکا ہے اب میں یہ کار کے اٹیک نہیں کر سکتا آپ کی اگزی ہے یہ ون بائ ون اٹیک کریں گی اب یہ جیسے اس کا کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں آپ کا سٹیج جو 3 ہے وہ کروز ہو جائے گا آپ سٹیج 4 موڈ گیم پلی دیکھ نکو ملے گا آپ اسے پلی کر سکیں گی کیونکہ اس میں میرے سلیپ لگائے میرے کارڈ ڈیسیبل ہیں میرے پاس صرف اس وقت ایک ہی پروٹیکشن کارڈ اوپن ہے پاس زیادہ اس میں ہے اس کے ذریعے میں پہلے تو اپنی اس اگزی کو پروٹیکشن دوں گا کارڈ کو یوز کر یہ میری اگزی کیوں پر شیل آگئی ہے اس کے بعد اگر میں دو کرتا ہوں تو یہ ایک اٹیکنگ کارڈ نہیں ہے اس میں کچھ اٹیک نہیں ہے تو میں اس کی جگہ یہ کارڈ یوز کروں گا کچھ اٹیک ہے ابھی میرے باقی اٹیکنگ کارڈ آپ کو شوہ ہو رہے ہیں یہ ڈیسیبل ہو چکے ہیں اس نہیں کر سکتے اس کے پاس اگر جو ہیوی اٹیکنگ کارڈ ہیں تو یہ تو میرے اٹیکنگ کارڈ کل دیکھتے ہیں کہ اٹیکنگ کارڈ اس وقت نہیں آئے اب میری بار یہ ہے اس سلیب کا اٹیک کر سکتا ہوں اٹیکنگ کارڈ نہیں آئے آپ کے سامنے شور ہے ایٹ ایچ پی سی وقت آئی ہے میری ایٹ ایچ پی ہے دیکھنا کیا کہ اس کارڈ کتنے ہوتے ہیں اور ہوتی اب اس نے میرے پر سلیپ لگا دیا میرے کارڈ پھر سی ڈیسیبل ہو چکے ہیں اپنے کارڈ 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 کو یوز کرنے بہت بینی پی کروں گا اور ہمارا یہ اس سٹیج کروز ہو چکا ہے اور اسے کراس کرنے پہ ہمیں آپ کو دیکھ رہے ہیں پھون شارڈ کراف ٹوکن ملے ہیں اس کے کوئی آپ سل اوٹ نہیں کر سکتے اس کی کوئی ارننگ نہیں آپ اس کو اپنی جو رنج اور چام اس پرچیس کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اس کے یوز کیس ہیں اور یہ آپ کو ایک ایک ملی ہے جس کو آپ پلے کر سکتے ہیں اور آپ اپنی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ فیچر ان کرنے پہ رہو گا اور میرا اس مک لیول تو آپ کو شور رہو گا اور میرا لیول اس میں لیول فائف اس میں سٹارڈ کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے میں آپ کی ایگزین کی جو افیشل لانچ ہے کے بارے میں آپ کو میں نے تفصیل گائیڈ کی ہے کہ آپ نے کیسے پورا گائیڈ کی ہے ایگز میں آپ کو ارینہ موڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ ارینہ موڈ کے جو ان بیسک کا کیا فائد ہے ایگز موڈ موڈ میں سارے سارے میرے کارڈ ہیں سارے میرے کارڈ ہو چکے ہیں آپ کو فیچر شو رہا ہوگا سامنے آپ کے سارے کارڈ شو رہے ہیں اور یہ سب سے ایوی اٹیکنگ کارڈ ہوگئی اس میں بھی ٹو ویوز ہیں ان کے ساتھ تر راؤنڈ میں دیکھنے کو ملیں گی میرا دیکھنا یہ ہے جو ان کے ارینہ موڈ میں جب آپ ان کے بیسک دیکھیں گے ارینہ موڈ آپ نے اپنے ارینہ آپ نے پلے کیسے کرنا ہے آپ نے ان کو ان سٹال اس کے ان لاک کے جو فیچر میں آپ کو سارا فولی گائیڈ کی ہے آپ اس پلو کر کے آپ اپنے لیول بھی ان لاک کر جب اس کا جو ارینہ موڈ ان لاک ہوگا اس کے بعد میں آپ کو نیکسٹ شو کر ہوں گا ان کے اندر کتنا گیم پلے کرنے کا سٹیم نا میکسیمم ایک دن میں کتنی گیم پلے کر سکتی ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی وہ بھی آپ آپ کی جو یہ کتنا سٹیم ہے آپ کی جو ہر ایک ٹیم ہے وہ ایک ٹیم صرف ٹوٹل ایک دن میں چوبیس گھنٹوں میں آپ کی ایک سٹیم نا ہے کہ وہ ایک ایک سٹیم ہوں گے آپ نے ارینہ پلے کر نا ہوگا ایک تیس مرتبہ آپ کی ایک ایک تیس میں کوئی ڈرننگ نہیں ہے یہ صرف ٹوپلے اور ٹیس کی تا کہ آپ اپنی ایک تیس کی لیے آپ ان کا جو کمبینشن ہے وہ فائنڈ کر سکیں آپ کون سا کمبینشن بیسٹ رہے گا آپ کم ایک ایک میں ایک اس میں اوٹھا پھر پھر ایک اور اس ایکزی کے جو آپ کو اچپی شو ہوگی ہوگی اس کی اس کا نیم ہے یہ آپ کو اس کی تین سو بیچ اچپی اور اس کا دو سو پچپین اس وقت میری لائف ہے اور اس کی یہ ڈیفرنٹ کارڈ آپ کو شو ہو رہے ہیں ایک ایکزی کے پاس روڈل کارڈ ہوں گے اب یہ میں اپنے ان کے ساتھ کرتا ہوں اب می بھی اس وقت میرا یہ انہوں نے کارڈ فریز کر دیا ہے تو اس وقت کر سکا اب وہ باقی میرے کارڈ یہ آپ شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ چار کارڈ جو میں نے اس وقت ڈرافٹ میں چلے گئے ہیں اب وہ اپنے ایکزی کی باری ہے اب یہ میری باری ہے یہ اب میں اپنے کارڈ یوز کروں گا کیونکہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے انہوں نے میرے اوپر سلیپ لگایا تھا میں اپنے کارڈ یوز نہیں کر سکتا آپ میرے کارڈ پکی نہیں ہو رہے کیا ہوتا ہے دنیا یہ باقی فیچرز تو ترکلی ورک کر رہے ہیں لیکن یہ کارڈ پک اپ نہیں تھے کیونکہ انہوں نے میرے کارڈ ڈیسیبل کر دیئے آپ کو شو بھی ہو رہا ہے میرے کارڈ ڈیسیبل کر دیئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ دوبارہ ڈیسیبلٹی لگاتے ہیں یا نہیں اس مرتبہ میں اٹیک کر پاؤں گا کیونکہ انہوں نے پھر سے میرے کارڈ ڈیسیبل کیا ہے کارڈ پک کبھی میرے کارڈ پک اپ نہیں ہو گئی گیم میں کوئی فالٹ آ گیا ہے ان گیم میں کسی فالٹ کی وجہ سے یہ جو میرا سٹیج آئی یہ ویسٹ ہو گیا ہے اس میں میرے کارڈ پک نہیں ہو رہے تھے اس میں ان گیم نیو ہے اس میں سرور پر لوڈ آنے کی وجہ سے یہ سارے مسئلے تو ہوں گے یہ ان کا ابھی صرف ایک سرور ہے بعد میں انہوں نے انڈرڈ اور آئی اس ورزن کی الگ ڈیفرنٹ سرور لانچ کرنے ہیں لیکن ابھی تو ان کا جو لوڈ ہوگا وہ ایک ہی سرور پر آئے گا ایک ہی سرور پر آئی اس میں آپ کو بہت چھے ڈیفرنٹ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ بہت انٹرسنگ بھی ہیں اور بہت ڈیفرنٹ بھی ہیں اور اس میں بہت فن بھی ہے اسے گیم پلی کرنے میں آپ کو بہت مزا آئے گا اسے دیکھنے میں اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اس کے ڈیفرنٹ سٹیٹکس ہیں ڈیفرنٹ فکشن ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے کیونکہ انہوں نے بہت سی اپ ڈیوٹس کی ہیں یہ جو گیم پلی ہے پہلے انہوں نے اپنی کلاسک گیم پلی لانچ کیا ہے تو بیٹل وی ٹو کا نام دیا گیا اور ان کی ابھی اوریجن لانچ ہوئے اور ابھی اس کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے تو یہ ون منت کے بعد یہ الفا ورزن کلاوز ہو جائے گا یہاں پر آفیشل ورزن لانچ ہوگا میلز اپ کے اوپر اور اس کے بعد جو انڈرٹ اور آئی اسو ورزن کے اوپر ٹیسٹنگ ہوگی اس کے بعد پھر ان کی آفیشل ورزن لانچ کر دیا جائے گا اوریجن سری میں گیم پلی کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ اسے فوکس لی پلی کرتے ہیں اور آپ کو ان کے کارڈ کی سمجھ ہوگی ان کے بینیفٹس کا پتہ ہوگا مین چیز ہے آپ کو جب تک یہ نہیں پتہ کہ اس کارڈ کا فائدہ کیا جو میں استعمال کر رہا ہوں آپ گیم پلی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ گیم پلی لاؤس ہی کریں گے پرس ٹائم آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو میں یہ کارڈ یوز کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے کارڈ کو یوز کرنے کا بینیفٹ کیا ہے جیسے میری ویننگ ریڈ پڑھ سکتے ہیں اس کارڈ کو میں نے بچا کے رکھنا ہے اس کو ابھی یوز کرنا ہے اس چیز کو لرن کرنے کے لیے آپ کو ہماری یوٹیوب چینل کی اوپر ویڈیوز ملیں گی آپ اسے دیکھیں پس لرن کریں ان کے کارڈز کو ان کی سٹریٹیز کو اس کے بعد آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو ان کے بوکس اور ڈی بوکس پہ اور ان کے میچز کے بارے میں میں آپ کو گائیڈ کروں کہ آپ نے اس کا جو ارینہ موڈ ہے آپ نے وہ پلی کیسے کرنا ہے اور اس میں آپ نے میچز و موڈ کیسے کرنے آپ کو نیو سٹریٹیز اور آپ کو ان کی نیو ابلیٹیز کے بارے میں میں اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں گھائٹ کروں گا اب میری یہ جو مک بیسٹ ہے اس کے امپر اس وقت سلپ لگ چکا ہے اب اس کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کارڈ ڈیسیبل ہو چکی ہے اس مرتبہ تو ہم نے سٹیج ون کروس کر لیا اب دیکھتے ہیں سٹیج ٹو میں پھر سے گیم اس وقت کسی پیچر کی ہینگنگ کی وجہ سے گیم کو کھڑ گئی تھی وہ ہمارے یہ چار کارڈ چوب آپ نے یوز نہیں کی ہے یہ ہمارے سارے ڈس گارڈ پیل میں جا رہے ہیں یہ میری ڈس گارڈ پیل ہے میں سارے کارڈ ہیں کہ کتنے کارڈ مینے یوز نہیں کی اینے یہ میرے یہاں کارڈ میں شہوں گا ej آٹھ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ میری جا پیلا ہے اور اسم آپ کی سامنے پیلַ پیل ہے اور یہ ت Khalz رکھوں مہتی ہے اور اب cabeça ساenary сумری جو کارڈ زیرٹ ہے اٹیک بھی جو سو مسکنئے کارڈ غرب بت ایک نہیں کر سکتا بیس کا کوئی مجھے بینیفٹ نہیں ہوگا بھی اس کے کارڈ یوز کرنے پہ ابھی میں نے اپنی پلانٹ کو پروٹیکشن دیا تاکہ جو ہماری جو اس میں بوٹ سسٹم ہے وہ ہماری جب ایکزی کے پر اٹیک کرے تو میرا یہ پلانٹ کل نہ ہو سکے لیکن وہ بیک ایکزی پہ اور میڈ ایکزی پر اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایسے فیچرز ہیں ایسے کارڈز ہیں میں یہ ایک کارڈ یوز کروں گا اس کے ذریعے تری اینرڈزیز میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سکسٹی سکس کا ٹریپل اٹیک کرے گا اگر آپ اس کارڈ کو یوز کرتے ہیں تو لیکن یہ تین اینرڈزیز میں یوز ہوگا اگر آپ کے پاس ون اینرڈزیز ہے تو یہ ون اینرڈزی میں بھی یوز ہو جائے گا پھر دو اینرڈزیز آپ کے پاس اویلے بنے تو یہ دو اینرڈزیز لے لے گا اور میکسیمم یہ تین اینرڈزیز سے تین اینرڈزیز سے ان پر یہ نہیں لیتا اب اس وقت میرے پاس کارڈ ہیں وہ یہ میں بیسٹ یا کوئی بھی کارڈ یوز نہیں کر سکتا ایک واقعہ بھی کوئی کارڈ یوز نہیں کر سکتا وقت کرنا زیادہ بیسٹ رہے گا کیونکہ ابھی ہمارے جو ان ایکزیز کی جو اویلٹیز ہیں وہ ڈیسیبل ہیں ابھی انہیں یوز کرنے کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے اب میرے پلانٹ کے اوپر بھی انہوں نے سلیپ اپلائی کر دیا تھا لیکن اب وہ ریموو ہو گیا لیکن اب یہ دیکھیں وہ سامنے آپ کے سلیپ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ سے میرے کارڈ ڈیسیبل ہو گیا لیکن میری اٹیکنگ ایکزی کے جو کارڈ ہیں وہ اس وقت اوپن ہو چکے ہیں میں ان کے ذریعے اٹیک کروں گا میرے آل کارڈ ڈیسیبل آپ کے سامنے شوہ رہے ہیں ان کا کوئی اب میں اٹیک نہیں کر سکتا ان کا اگر اب کوئی بینیفٹ نہیں ہے یہ راؤنڈ بھی مجھے اب سکیپ کرنا پڑے گا اس ٹائم اب انہوں نے میرے اپلائی نہیں کیا اب میں اپنے کارڈ کر سکتا ہوں لیکن میں بھی میرے جو ایکوہ اور اس کارڈ ہیں وہ اوپن نہیں ہو رہی ہیں ان کارڈ کی جو ابیلٹیز ہیں اس کے اندر یہ جو آپ کارڈ دیکھ رہے ہیں اس کے ذریعے میرا جو ان کے فائف لیپس اپلائے ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے شوہ رہے ہیں میں نے کہا کوئی کارڈ یوز نہیں کر سکتا اتنا ڈاف میں اکیس میں راؤنڈ تک آپ کے سامنے وہ گیم جا چکی ہے ایڈیونچر کی اکیس میں راؤنڈ میں جب میرا پاس کارڈ اوپن ہوں گے تو میں اٹیک کروں گا تو وہ اوپن ڈیکزی کیل ہوگی ادروائیز وہ اب میں اوپر ساروں کی اوپر لگا رہے ہیں اس لیپ اس مرتبہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرا کوئی کارڈ اوپن نہیں ہے آپ کے سامنے جو ایکزی ہے وہ کل ہو جائے کیونکہ اس مرتبہ بھی ہمارے کارڈ اوپن نہیں ہوتے تو یہ گیم چکی ہے میرا کوئی کارڈ اوپن نہیں ہے اس مرتبہ ایک بھی کارڈ میرا اوپن سری میک دے کر سکوں یہ بائی ڈیفالٹ سرور کا فالٹ ہے اس میں اس جو اوپنٹ ہے اس کی کوئی مسٹیک نہیں ہے اب میرا کوئی بھی کارڈ اوپن نہیں ہو رہا کیونکہ جب تک میرے کارڈ اوپن نہیں ہوں گی میں اٹیک کیسے کروں گا کرتے چاہچاں کل کرتے چاہیں کل کرتے چاہ.. ابھی ان کے اس اوپنٹ سرور کے اوپن روڈ آنے کی وجہ سے اس وجہ سے اس میں پسکی ل ہو رہا لیکن اس کی اس کی ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ سٹیج فائف ہے پور ہمارا کروس ہو چکا ہے کہ ہم نے وہ پچھلا جو میچ ہے وہ ہماری سٹیک سے نہیں ہوا اس وجہ سے اور باقی ان کے جو فیچرز ہیں ان کے جو بینی فرکس ہیں اور ان سے آپ کو کیا ہیلپ ملے گی اس کے بارے میں میں آپ کو ارینہ موڈ کے اوپن ہوتے ہی میں آپ کو گائیڈ کروں گا اثر وائز آپ کو ان کے ان نیو فیچرز کے بارے میں سکتا ہے گی کہ آپ اس کا بینیفٹ کیا ہے اس استعمال کرنے پر آپ کو فائدہ کیا ہوگا ان گیم میں کہ آپ کے سامنے یہ فیچرز شو ہو رہے ہیں ان کا بینیفٹ کے بارے میں میں آپ کو پتا ہوں گا کہ اس میں آپ چیٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں کوئی بھی سٹیکر شن کر سکتے ہیں آپ کی اوپوننٹ ہو نہیں ہوں گے اور یہ آپ کو یہ سامنے یہ فیچر دیکھ رہے ہوں گے اس فیچر کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ہسٹری چک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون کون سے کارڈ یوز کیا ہے کون کون سی باری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہوگا میں نے پہلی بارے میں کوئی کارڈ یوز نہیں کیا سیکنڈ باری میں میں نے سری کارڈ یوز کیے سی بارے میں میں نے یہ کارڈ یوز کیے ساری یہاں پر یہ آپ کو ہسٹری شو ہو رہی ہے کہ میں نے کون کون سے اس میں گاڑز کن کی ہیں ساری اس میں ڈیٹیل یہاں پر شو ہوگی اب ہماری اوپننٹ کی ٹران ہے دیکھتے ہیں اب ہی ہمارے اوپر لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا سلیپ اگر یہ سلیپ لگا جاتا ہے تو یہ گیم بہت ٹف ہو جائے گی لیکن اگر آپ اسے پلے کرتے ہیں تو یہ آسان ہے لیکن آپ اس پر پلے کریں گے تو یہ گیم آپ پلے کر پائیں گے چانسز ہیں کہ جو ہمارا اپنٹ ہے وہ ہماری ایکزیز کیوں پر سلیپ لگا چکا ہے اب دیکھتے ہیں ہماری ایکزیز ہو چکی ہے کہ آل کارڈ ڈیشیبل ہو چکے ہیں ایکو ایکزی کے اب ہماری بیٹ ایکزی کے اٹیکنگ کارڈ اوپن ہیں اب ان کو یوز کر کے ہم اٹیک کر سکتے ہیں ایک اٹیک اور ایون کارڈ ڈرو کرتا ہے اب ان کا سب سے ہیوی اٹیکنگ ہماری کارڈ اوپن ہو چکا ہے اگر اس مرتبہ جو ہماری اینیمی ہے ہمارا اپننٹ ہے وہ ہماری بیس ٹیکزی کے امپر سلیپ نہیں لگاتا تو یہ ہمارے جو بیس ٹیکزی ہے وہ ہماری جو اپننٹ ہے اسے کل کر سکتے ہیں اب آپ کے سامنے شہر ہے پیرے جو ایکوا کے کارڈ ہیں کارڈ ڈیشیبل ہو چکے ہیں مرتبہ میرے پاس کوئی اور چانسز نہیں ہیں اٹیکنگ کارڈ نہیں ہے جیسے ہی میرے اس میں بیسٹ اور جو ایکوا ہے اس میں اس کے کارڈ اوپن ہوں گے تو ہی میں اس کے ساتھ پلے کر سکتا ہوں سکتا ہوں بیسٹ کے کارڈ کے ذریعے میں اٹیک کروں گا ہماری ایکوا کے کارڈ ڈیشیبل ہیں کیونکہ اس کے اوپر یا اس کی وجہ سے میری اگر میری لائف جو ہے نا وہ کیا سٹھ پرسنٹ سے اوپر ہے یہ تیتیس کا بونس ڈیمج ڈیل کرے گا لیکن اگر میری اس کا نقصان بھی ہے کہ میرے جو کارڈ ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو ان ایکزیز کے اوپر شور ہیں وہ بلکل ڈیفرنٹ ہے پہلے سے بلکل ڈیفرنٹ کوئی چیز سیم نہیں ہے اس اوریجن میں ہر چیز انہوں نے تبدیل کر دی ہے ہر چیز انہوں نے نیو بنائی ہے اب میرے پاس بیسٹ کے کارڈ پھر سے آ چکے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ ان بیسٹ کے کارڈوں کے ذریعے کتنا ہیوی اٹیک کر سکتا ہوں کل ہو جائے اب یہ امید تو ہے کہ یہ گیم ہم ایزیلی ون کر جائیں گے گیم ون کرنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر آپ فوکس لی پلے کرتے ہیں تو آپ اس گیم کو ایزیلی آپ لرن کر سکیں گے ایڈوینچر تو آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف ایڈوینچر سیمپل ایک ایڈوینچر ستار میں راؤنڈ تک چلا گیا ہے تو سوچیں جو ارین ہے وہ پچیس پہ راؤنڈ پہ اس کی ایچ پی کٹ آؤٹ ہوگی تو اگر آپ کے سامنے ہیلنگ پلانٹ آ جاتا ہے جو اپنی ایچ پی ہیل کرتا ہے تو اس کا کتنا آپ کیوں پر ایمپیکٹ ہوگا آپ کی ان گیم پر آپ کی گیم کم از کم پینتیس پہ راؤنڈ تک جائے گی آپ کی اس کا ایجزیز کا سٹیمنا ہوگا اکتیس آپ اکتیس میچس سے اوپر نہیں لگا پائیں گے آپ سے ایک انرڈی اوپر نہیں کھیل سکتے چوبیس گھنٹوں میں یہ آپ کی انرڈیز لیول ہے میرے پاس اس مرتبہ بھی ایٹیکنگ کارڈ آئیں ہیں بیسٹ کے لیکن میرے پاس کوئی ہیوی ایٹیک کارڈ نہیں ہے جس کے ذریعے میں اوپن اینڈ کو ایزی لی کل کر سکوں کیونکہ اس کے ذریعے جو لیو ہے اس کے ذریعے وہ اپنی ایچ پی انکریز کر لیتا ہے ایک لیو کے اوپر پانچ کے ایچ پی انکریز ہوتی ہے اس کے پاس پانچ لیو ہیں وہ پھر سے اپنی ایچ پی بڑھاتا جاتا ہے بڑھاتا جاتا ہے اب اس مرتبہ میں اپنے اسی بیسٹ کے کارڈوں کو یوز کروں گا کیونکہ میرے پاس فل ہائٹیکنگ کارڈ آئے ہیں اس مرتبہ یہ چانسز ہیں کہ یہ کل ہو جائے اور دین اب یہ کل ہو چکا ہے میں نے اپنی ریج بڑھا کر اٹیک کیا ہے اب یہ مجھے وین کرنے پر اس کی امپر میری ایکس پین کریز کیا یہ ٹوکر ملے ہیں اور میرا یہ فرجائی باکس اوپن ہوگا ہے جس کے بارے میں میں آپ کو پتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ نیو فیچر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو ایڈونچر میں ارن کرتے ہیں وہ ڈریکٹ آپ کی ان وکٹری میں ایڈ نہیں ہوتا آپ نے اسے کلیم کرنا ہے آپ کے سامنے یہ اپشن شو ہو رہا ہوگا آپ کو یہ باکس کا جان نائن لکھا گا ہے اس پر آپ جب کلک کریں گے تو یہ آپ کلیکٹ کے اوپر کلک کریں گے اب یہ میرا ارینہ رینکڈ موڈ ساری چیزیں اس میں ایک ایک فیچر کے بعد یہ لاسٹ ہے اس کے بعد میرا جو اس کا ارینہ موڈ ہے وہ انلاک ہو جائے گا تو میں نے آپ کو اس ویڈیو بنانے کا اور آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو یہ گیم پلے ہے اس کی جو ایکزیز کے جو فیچر ہیں وہ انلاک کر سکیں انہیں آپ خود یوز کر سکیں اور یہ جو آپ ایکزیز دیکھ رہے ہیں یہ میری ایکزیز نہیں ہے اس کے ذریعے یہ آپ کو فری میں دی گئی ہیں صرف الفا ٹیسٹنگ کے لیے اس کے ذریعے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کونس ایڈیو پیٹر ہے آپ کے لیے پرچیز کریں اس کا اس وقت یہ وی ون سٹارڈ ہے اور اس میں انہوں نے اپنی ایچ پی انکلیس کی ہے لیکن اب یہ دونوں ہی کل ہو جائیں گے کیونکہ میرے پاس اس میں اگر ہیوی اٹاکنگ کارڈ آ جاتے ہیں تو اس کو میں ایزیلی کل کر سکتے ہیں یہ ابھی کل نہیں ہوا ابھی میں نے یہ کارڈ یوز تو کیا ہے دیکھتے ہیں اب دو اس میں انرڈیز میری یوز ہوگی پرنڈ کی بار یہ ہے یہ ساتھ پہ راؤنڈ میں ایو ون اب کپیٹ ہونے ہی پالا ہے اس کی پھر آپ دیکھیں ہیوی اٹاک کی ہے بہت ہے اور اس میں اب میں یہ اٹاک کروں گا اور اپنا یہ میں سک کر کے رکھوں گا کیونکہ اب میں انٹرن کر رہا ہوں اپنی انرڈیز آپ انہوں نے یہ دیکھا ہی ہوگا کہ آپ کی وہ انرڈی ہے وہ آپ کی یہاں کاؤنٹ نہیں ہوئی آپ کی ٹوٹل ٹری انرڈیز ہی آپ کو ملیں گے کہ یہ تری سے اب اب آپ نہیں رکھ سکتے ایڈونچر کے اپنی یہ والا کارڈ یوز کروں گا جسا کہ یہ ڈیمیج ان لوک ہو جائے گا یہ اب ویب ون کا کمپلیٹ ہو گیا ہے نائن راؤنڈز تک اور اس کا ویب ٹو اب یہ سب سے ڈیفرنٹ چیز ہے آپ کو شو ہو رہی ہوگی سٹیج سکس کے اندر سب سے اس میں یہ چیز ایڈ کیا کہ آپ کو یہ کیوں یومن جیسا ایک ایویٹار شو ہو رہا ہے اس کے ایک قسم کا ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے کہ آپ کو شو ہو رہی ہوں گی اس کی بوف ڈی بوفز بغیرہ اس کا اٹیک پاور یہ ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ایک یہ فن ہے ایک فنی چیز ہے یہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی اٹیک کرنے کا سٹائل لکھیں اٹیک کرنے کا سٹائل اس کے ریٹرن آنے کا سٹائل اس کے ڈیفرنٹس انہوں نے بہت فیچر اپگریٹ کی ہیں تک میرے پاس ایک ایک کارڈ ہے تو میں اٹیک کروں گا کر دوں گا اس کے جو ایکٹ کرنے کا سٹائل ہے اس میں انہوں نے بہت امپرووز کمپنی کے اندر بہت امپروومنٹ کی ہے اب امید یہ لگائی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر جو انویسٹر کا جو اعتماد ہے وہ برقرار رہے کیوں کہ جو رون ان چین پر ہیک ہوا تھا جس وجہ سے یہ دیکھیں یہ ڈیفیٹ ہو گیا اس کے سٹائل دیکھیں انہوں نے یہ ڈیفرنٹ سٹائل میں انہوں نے انہوں نے بنایا ہے نا اس وجہ سے ان کو بہت امپروومنٹ ہے اور پہلے سے تو یہ بہت بیسٹ ہے اب میرا آپ کے سامنے کرافٹ اپشن اوپن ہو چکا ہے میں ارینہ موڈ بے پلیکٹس کر سکتا ہوں اب فس میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کرافٹ اپشن کا کیا بینیفٹ ہے اس کے ذریعے آپ کے پاس جو ٹوکنز ہیں دیکھ رہے ہیں اسل پی یہ ہے اور یہ ٹوکن ہے آپ کو صرف اور صرف آپ کو دی جاتے ہیں کرافٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اب یہ میں کرافٹ پر کلک کروں گا میرے یہ جو ٹوکن ہیں وہ یوز ہو چکے ہیں پھر کلک کرتا ہوں پھر کرافٹ ہوں گے مجھے یہ اس میں ریوارڈ مل رہا ہے اب پہلے دیکھ رہے ہیں اب پہلے دیکھ رہے ہمیں گے ٹوکن یہ ایک رین ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیز ہیں اس میں مجھے دی گئی ہیں اب میرا لیول ٹو انلوک ہو گیا ہے اب اس کے ذریعے میں یہ جو اس میں ریئر اور جس میں اگزیز کے جو بینیفٹ ہے وہ میں اس میں بھی کلیم کر سکوں گا اس کا یہ ہے اور میرا لیول ٹری لک ہو چکے انلوک ہو چکے اب میں ارینہ موڈ پلے کر سکتا ہوں اب ارینہ موڈ کی طرف دیکھتے چلیں اس کے سامنے اب میں اگر پریکٹس کرتا ہوں یہ آپ کو میں نے ویسے کلک کیا ہے آپ یہ دیکھیں پریکٹس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ جو اگزیز ہیں کر آپ کی اپنی اگزیز ہوں گی تو اس کے اندر ارینہ پلے کرنے کے جو سٹیمنا ہوگا آپ ارینہ صرف اور صرف ایک دن میں آپ کی جو اگر دس اگزیز ہوتی ہیں اس کے اندر اکتیس انرجیاں ہوں گی جو آپ نے پلے کرنی ہوں گی یہ ابھی میں نے آپ کو فسٹ ارینہ لگا ہے لگا کے دکھاتا ہوں اس میں فیچرز کیا بھی ہے دیکھیں ہمارے اوپن اٹ کے پاس اگلی باری میں اٹھارہ کارڈ ٹوٹل اٹھارہ کارڈ ہو جائیں گے یہ وہ ش جائیں اس کے پاس میں انٹرن کر دوں گا اب یہ دیکھیں جو میں نے دو انرجیز سیف کی تھی وہ انرجیز ویسٹ ہو گئی ہیں میرے پا اب یہاں پر آپ کو ارینہ میچ کے اندر نہ تین انرجیز اب اب آپ کا جائے گئی نہیں آپ کے پاس تین سے انرجیز اوپر ہوں گی نہیں پہلے ہم ایسا کرتے تھے راؤنڈ سکیپ کرتے ہیں ہمارے پاس تیسرے راؤنڈ میں پوجنڈ ٹیم کے پاس ساتھ کارڈ ہو جاتے ہیں ہم اٹیک کرتے ہیں تو وہ ہماری اچھتا بھلا میچ بن جاتا ہے لیکن یہاں amer جن 3 میں بالکل چینجیز ہوگئی ہے اب یہاں پر آپ کی اینرڈیز سیف نہیں رہیں گی آپ اینرڈیز کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں یوز کریں گے تو وہ بیسٹ ہو جائیں گی کارڈیز کریں گا прنہ کارڈ آپ یوز کریں گے یا اور Sethیز میں اگلی باری něوز کروں گا تو وہ بیسٹ ہے ہے اب جہاں پا کس شوو رہی ہے ایک بینش کارڈ اس کے پاس جو اس نے میرے کارد ninguém کو چوڑٹ viceworld کیا کا شور is جو میں نے اس کو ڈسکارڈ کی ہیں اور یہ ٹوٹل کارڈ ہیں اور اس کے پاس انرڈیز فکر زیرو ہیں اگر میں یہ انرڈیز نہیں کرتا تو میری انرڈیز بھی بیسٹ ہو جائیں گی تو اس مرتبہ میں یہ والا کارڈ یوز کروں گا جس کے ساتھ میرا جس میں ایوی اٹیک آپ نے یوز کرنا ہے اس مرتبہ میں یہ اٹیک اس پر یوز کرتا ہوں جو آس ٹیکسی اٹیک دی ہے اس نے دیکھیں ہمارے اوپرنٹ کے پاس اس فکر اور انرڈیز ہیں اب آپ سے سوچ رہے ہیں کہ اس نے انرڈیز کی کہاں سے کہ آپ درمیان میں دیکھ رہے ہیں ایک پا کے اندر جو یہ آپ انرڈیز کر سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں انرڈیز کرتا ہے اور آپ اس کے سرے انرڈیز کر سکتے ہیں اب اس کے پاس اگلی باری توٹل ساتھ کارڈ ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ہمارا اٹیک کتنا ہی ہو جائے چونکہ ہمارے پاس یہ جو اگزی ہیں یہ صرف اور صرف ٹیسٹنگ کے لیے ہیں یہ اگزیز اتنی پاورپل نہیں ہے جتنی ہماری اوپرنٹ اگزی پاورپل ان اگزیز کے جو کارڈ ہیں فل ویک ہیں یہ پلے کرنے کے لیے صحیح نہیں ہے جو ہمارے پاس جو آگر آپ ہمارے سکولر ہیں آپ کے پاس پوٹی انرڈیز والا کاؤنٹ ہوگا تو آپ اپنے ٹیم کے ذریعے ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کہ کون جو ٹیم آپ کے لیے بیسٹ رہے گی کیونکہ اس وقت یہ فل نیو کومنیشن ہے مجھے بھی اس کا یہ نہیں پتا کہ یہ جو ٹیم کے ساتھ میں یہ پلے کر رہا ہوں جو انہوں نے ٹیسٹنگ کے لیے دی ہے یہ ٹیم کی ارینہ کھیلنے کے قابل ہے یا نہیں ابھی یہ صرف آپ کو اس کا ٹیٹوریل بنا کے دکھایا ہے آپ اس میں پلے کیسے کر سکتے ہیں ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں اس کی ڈیفرنٹ آل فیچرز کو انلاک کرنے کا آل میتھرڈ میں نے آپ آج کی اس ویڈیو میں گیڈ کی ہے یہ میں اس کا جو فرنٹ پلانٹ ہے اس کو میں کھل کرنے جا رہا ہوں فرنٹ پلانٹ کھل ہو جائے گا دیکھنا کہ یہ ہے کہ یہ میچ ون ہوتا ہے یہ لاس کیونکہ جو یہ اگزیز ہیں یہ اس اس کی اپوٹیشن نہیں ہے تو آپ کے جو بیسٹ کارڈ ہیں یہ بہت ویک ہیں ایوی اٹیکنگ کارڈ نہیں ہیں اور اس ایکوہ کے اندر بھی ایوی اٹیکنگ کارڈ اب یہ انہوں نے میرے اپلائے کر دیا میرے پر کمزوری ہوگی ہے اب یہ میری اگزیز جلدی اس کی ناں کل ہو جائے گی کہ میں چاہوں تو اسے اپنی سپورٹ دے سکتا ہوں لیکن اس مرطبہ ہم نے اٹیک اب یہ دیکھ رہے ہیں میری جو ایکزیز اٹیک کرتا ہوں میری باری ایج پلس کی ہے ہمیں اپر چیز ہیں ہمیں اب اس کو میں بھی یوز نہیں کروں گا بہت بینیفٹ کارڈ ہے اس کو یوز کریں گے جب ہماری جو اس کی جو ایج پی ہے اس کی جو لائف لائن ہے ساس پرسنٹ کے سابر ہوگی کارڈ کو یوز کروں گا تو اس کا اچھا بینیفٹ ہوگا دیمیج انکریز ہو جائے گا اب یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا میرے جو کارڈ پڑھتے ہیں وہ سارے ڈسگارڈ ہو چکے ہیں وہ ابھی ہمارے اپرنٹ نے ایک کوکو کارڈ یوز کیا جس کے ذریعے اس کی جو ٹیک ہے وہ پلس ہوگا ہے ایک کا اس نے کل کر دیا ہے دیکھنا یہ میرے پاس کارڈ کون سیا تھا اب آپ دیکھیں سکتے ہیں میرے پاس کارڈ کون سیا تھا پائیف کا اٹیک پائیف کا اٹیک اور ایک اس کے ساتھ لے سکتا ہوں میرے پاس آپ ان کی سپیڈ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیم جس میں میں پلے کر رہا ہوں یہ ویک ہے میری ٹیم لیکن تیکسی کی جو اچ پی ہے وہ برابر ہے وہ بھی تیسرے لیول پہ ہے اور میں بھی تیسرے لیول پہ ہوں بار بار راؤنڈ چل رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس اگلی باری بھی ٹوٹل آٹھ کارڈ ہو جائیں گے اس کے پاس اٹیکنگ کارڈ زیادہ نہیں ہے دیکھیں اس نے ون سکسٹی کا ڈرکٹ مجھے اچ پی کا لاؤس دی ہے اس نے یہ والا کارڈ یوز کیا ہے پہلے اپنی رسکی بیسٹ اس نے بہت ہے اٹیک کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے میری اچ پی جو ہے وہ پچاس پرسنٹ سے نہیں ہے یہ ڈیمیج ہے انکریز ہوئے میری اچ پی ہیل ہوئی ہے انکریز میں نے اپنی اچ پی کو کرنا ریسٹور اور میں اٹیکنگ کارڈ کے بجائے میں یوں کروں اور وہ کارڈ تو مجھے بینیفٹ دیں اور میری جو لائف ہے انکریز کریں دیکھیں اب میری اچ پی کم ہے تو اس نے اٹیک اٹیک اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پاس اگر اچھے کارڈ ہیں تو وہ ون ہیں لیکن اپنی طرف سے میں نے اس گیم پلئے میں فل ٹرائی کیا ہے تو ون نے کہا اب دیکھتے ہیں اس کے پاس کونسے کارڈ ہیں ٹوٹل ٹری کارڈ ہیں اس کے پاس اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ یوز کیا کرتا ہے اب اس نے میری اپلیڈ اپلائے کر دیا میری اگزی کمزور یہ ایک سو بیس کا ٹیک اور اب یہ لاسٹ دیکھتے ہیں کارڈ کونسے ہے میری باری اب یہ میچ چیلی اس میں کن کر چکے ہیں آپ اپنی ایک بھی سکتے ہیں جیسے کارڈ شو ہوں اب یہ میچ میں نے آپ کو ون کر دیا ہے ایکسپیرینس میں نے یہ میں پہلے کھیلتا نہیں رہتا یہ اوریجن بھی نیو آیا ہے تو میں نے کیسے ون کیا ہے اب میں نے یہ جو میچ ون کیا ہے یہ اپنی اس کارڈ کو لرن کیا فرسٹ کے ان کارڈ کا بینیفیٹ کیا جو میں یوز کر رہا ہوں میں نے ان گیم پلے میں اپنی ایکزی کے جو کارڈ جو ان پر فوکس کر کے سوچ سمجھ کے کہ میں نے اپنے اپنے اٹیک کیا کرنا ہے اور اسے میں نے اپنی ایکزی کو ڈیفینڈ کر دیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہماری ایکزی ہے اور اس سے ہم نے اپنے پروٹیکشن کتنی کرنی ہے اور ہم نے اٹیک کتنا کرنا ہے اب ہمارے پاس سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ ہم یہ ویو کر سکتے ہیں ہمارے اپنے کے پاس کتنی انرڈیز ہیں اور تین سے زیادہ وہ انرڈیز سیف بھی نہیں کر سکتے تو یہ ہمیں بہت بڑا بینیفیٹ ہے تو آج میں نے آپ کو ایکزی انفنیٹی کا جو اوریجن تھری ہے میں نے گیم پلے آپ کو سارا پلے کر کے دکھایا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فور وچنگ آور نیکس